تو گزارش یہ ہے کہ سکل سیٹ کی ایڈنٹیفیکیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کو آپشنز نہیں ملیں گے جی اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ جب مجھ سے لیٹسے ٹویٹر سپیس فیس بک لائف یا کسی بھی جگہ پہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ سر ایک سکل کا انتخاب کیسے کریں یا ہاؤ ٹو فوکس آن یور گولز تو یہ ویڈیو بس میں آپ لنک دے دیا کروں گا کوئی دس پندرہ منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آرام سے چونکڑی مار کے بیٹھ جاؤ ہیڈ فون لگا لو انشاءاللہ آج آپ کے سکل سیلیکشن کا اور گول فوکس دونوں چیزوں کا حل نکل آئے گا اچھا اب سکل سیلیکشن بات کا آغاز ایسے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ اگر آپ کو پیشنیٹلی ڈریون اپاوٹ سمتھنگ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ ہائیلی انسپائرڈ ہیں تو وہ آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے اب انسپیریشن کا مطلب ہے کہ آپ کا کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے آپ اس پہ ٹائم بھی سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں کاؤنٹلیس آرز اور اس کے بعد آپ اس پہ بہتر سے بہتر ایکسیلنس پار ایکسیلنس اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ایک گیون چیز ہے جس کو عام الفاظ میں بولا جاتا ہے کہ یہ کتابی باتیں تھوڑا سے اگزامپل لیتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں بہت زیادہ ورکاہ لیتا تھا کمپنی سنبھالا تھا سوفیئر ہاؤس ہے لوگوں سے گفت و شرید ایمپلائیز کے پرابلم اس سارے اس لیے میں میں ساتھ ایک پرابلم ہوئی میں گھوڑا رائٹ کرتے کرتے گر گیا ناران کاغان میں تو ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تمہارا وزن بہت زیادہ ہے یہ بات ہو رہی ہے دوہزار بارہ دیرہ کی اب وزن اتارنے کے لیے ورکاوٹ کرنا پڑتا تھا ورکاوٹ کرتے ہیں میں نے انتخاب کیا جناب جوگنگ کا وہ جوگنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی میں جب کرتا تھا تو میرے ساتھ جو پرانے سیزن رنرز تھے وہ مجھے ہر دفعہ بیٹ کر رہا جب مجھے ڈرائگ کرتے تھے تو کہتے تھے تیش تیش موٹا آدمی سانس پھول جاتا تھا بریتھ لیسنس ورکاوٹ کرتا تھا وہاں پہ ایک چیز جو میں نے ایکسیڈنٹلی سیکھی ایک صوبہ دار میجر صاحب تھے یہ فوجیوں کا علاقہ تھا 502 ورکشاپ راول پنڈی میں فیمس جگہ ہے ان صوبہ دار میجر صاحب اللہ ان کو زندگی صحت دے ان کو خوشیاں دے انہوں نے مجھے ایک بات بولی انہوں نے کہا دیکھو ہر انسان کی اپنی پیس ہوتی ہے اس پیس کو سمجھ لو تو جو مشن ہے وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو مجھے یہاں سے یہ سیکھنے کو ملا کہ میری اپنی پیس ہے میری اپنی سپیڈ ہے میرے ساتھ والے فیلو رنر کی اس کی اپنی سپیڈ ہے میں نے ان سب کو سلام کیا میں کہا جی تسی نہ سو اگر آپ نے کسی بھی سکل یا کسی بھی نیش کا انتخاب کرنا ہے پلیز پہلے سمجھ لیں کہ آپ باقیوں سے مختلف ہیں یہ جو بھیڑ چارڈ ہے دیکھا دیکھی وہ گرافک ڈیزائنر ہے تو میں بھی گرافک ڈیزائنر بن جاتا ہوں اور پھر وہ دو مہینے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے ڈیڑھ مہینے میں کامیاب ہونے ہیں یہ جو ریٹ ریس ہے اور بھیڑ چارڈ ہے اس سے تو جان چھوڑا دیں سب سے پہلے ڈی کلٹر کرو اپنے مائنڈ کو کہ آپ کی اپنی پیس ہے اور اس پیس کے مطابق آپ جو بھی کام کرو گے جس کے بارے میں میں آگے پتاؤں گا اس کو آپ مائل سٹونز میں ڈیوائٹ کرو گے سو پہلی چیز جو پہلا ٹیک ہوئے ہے تورڈ سلیکشن آف یور سکل ہے نو یور پیس یہ لکھ دیا ادھر نو یور پیس آپ کی سکرین پہ آگیا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریلائز کیا کہ ایک کام آپ کر رہے ہیں اور گول آپ کا یا آپ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے میری کیس میں ویٹ لاؤس کرنا تھا ابھی پھر بڑھ گیا چھوڑو اس ساری کانی کو کوویٹ زندہ بات تو وہ ویٹ لاؤس کے لیے آئی ریلائز کہ میں جب اپنی پیس پہ بھی بھاگ رہا ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا بچے مل گئے مل لے کے چھوٹیاں تھی عید کی میں نے کھلنا شروع کر دیا کرکٹ اب کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے میں چکے بینگا آپ میں سے بہت سارے جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں کئی دفعہ کاپی رائٹنگ کی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں ویسے بھی کہ آئی یوز ٹو رائٹ فور دھ کرکٹر میکزین اب بند ہو گیا پاکستان میں اور میں نے بڑا عرصہ لکھا ہے دھ کرکٹر میکزین کو تو کرکٹ مجھے ویسے بھی شوق ہے کھیلنے کا کرکٹ کھیلنے دوبارہ شروع کی جس طرح بھی ہلتا تھا بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ کرتا تھا کہ ویٹ لاؤس زیادہ دیز ہونا شروع کیا تو مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ گول ویٹ لاؤس تھا لیکن جو کوس آف ایکشن ہے یعنی جو رستہ اپنا ہے وہ وہ اپنا ہے جو دل کو لگے موس جو دل کو لگ رہا ہے جس پہ آپ پیشنٹلی ڈریون ہیں تب آپ اپنے گول تک زیادہ آسانی سے پہنچ جائیں گے اپنا اینڈ ٹارگٹ اپنا ابجیکٹیو آسانی سے سیلیکٹ کر لیں گے سکل کی سیلیکشن چاہے وہ پہلی بات ہو which is know your pace یا دوسری بات ہو choose the right path you are passionately driven صرف تیسری چیز آپ انٹرنیٹ کا مطالعہ کریں 80-20 پریٹو پرنسپل لگائیں اور دیکھیں کہ کس کس سکل سیٹ میں جو آپ کے مزاج سے مطابق ہے دنیا کام کر لیں چھوڑ دیں کہ بشیر صاحب جو ہیں وہ گرافک ڈیزائنر ہیں تو وہ ایک لاکھ ڈالر کماتے ہیں اور فلانے صاحب جو ہیں وہ سال کے دو لاکھ ڈالر کماتے ہیں کوئی پچاس ہزار ڈالر کماتا ہے کوئی سو ڈالر آپ چھوڑ دیں rat race کو تیلیمنیٹ کر دو 80-20 پریٹو پرنسپل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جائیے گرو ڈاٹ کم پہ اور یہ جو سکل سیٹس ہیں نا ان ڈیمانڈ ان کے اندر پروجیکٹس دیکھیں دویاں کس طرح کے پروجیکٹس دار لیے اب اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر ایک گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگو ڈیزائنگ کی کتنے پروجیکٹس ہیں کیا ڈیمانڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے بروشر ڈیزائن ٹرائی فولڈ بائی فولڈ پوسٹر ڈیزائن پھر آپ دیکھیں گے یو ایکس یو آئی ویب سائٹ کا موبل ایپ ڈیزائن جب آپ ان ساری فیلڈز کو دیکھتے رہیں گے 80-20 پریٹو پرنسپل ابھی فیصلہ نہیں کرنا تو تیسرا سٹیپ کیا ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ کاغذ میں لکھ لو دس سکل سیٹ اپنی مزاج کے مطابق دس لکھ لی ہے نا صرف اتنا سا فورمولا اپلائے کرنا ہے کہ ان دس میں سے آپ نے فیلٹر ڈاؤن کرنا ہے تین سکل سیٹ میں سو میں نے آپ کو کہا کہ آپ گرو ڈاٹ کام پہ جائیں اپنے مزاج کے مطابق اس کیٹیگری کے اندر تمام پروجیکٹس دیکھیں تھوڑا ٹائم لگائیں ایک ہفتہ دو ہفتہ جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے 80-20 پریٹو پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ 80% اسی فیصد وقت سپنڈ کر رہے ہیں تاکہ کل آپ کو صرف 20 فیصد کام کرنا پڑے بھئی اگر آپ کو اپنی سکل کا پتہ لگیا تو بس پھر تو آدھا مسئلہ ہی حل ہو گیا نا تو آج ٹائم سپنڈ کریں to identify what you are good at or what you could be good at آپ نے دس لکھ لیا ہے دس کو جوٹ ڈاؤن کر کے تین پہ آگے ان تینوں پہ کام کرنا شروع کر گئے تین مہینے دیں کام کرنے سے میری مراد ہے سیکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑے عرصے میں چند ہفتوں کی بات ہے آپ دو کو رد کر دیں گے eliminate کر دیں گے اپنے اپنی plate میں سے اس کو نکال دیں گے آپ جو ایک رہ گیا وہ آپ نے اس لیے abandon نہیں کیا آپ نے اس کو اس لیے choose کیا کہ you are passionately driven about that that is how I accidentally selected graphic designing started as a cad cam engineer اس کے بعد جناب flash micromedia flash اس کے بعد swift 3D جو کہ irin کا software تھا end result کدھر آیا photoshop اور website design پہ کوفت نہیں ہوتی تھی کام کرتے ہوئے سارا سارا دن کام کرتا رہتا تھا چونکری مار کے سیڈے پہ جیسے آپ کو بٹھا دیئے نہیں تنگ ہوتا تھا اکیلے کام کرتا تھا صبح سے شام تک پیسے بھی کماتا تھا اور self empowerment اب اللہ پاک کا شکر ہے اب تو خیر گروت ہوگی نا بعد میں دو دہائیاں بیس سال سے زیادہ self empowerment سکزارش یہ ہے کہ سکل سیٹ کی ڈینٹیفیکیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کو options نہیں ملیں گے جب آپ کو options مل گے once you get the options اس کے بعد دس کو پک کرو پھر تھوڑا اور ٹائم لگو پھر تین پہ اور تین پہ کام کرو after a while دو کو آپ set aside کر دیں گے ایک اس لیے آپ نے نہیں ہٹایا تھا اپنے اپنے target سے کہ آپ کو پسند ہے ٹائم سپیس سے ازاد کر دیا اس skill set پیشنیٹلی driven کر دیا eventually مابضے سے بھی ازاد کر دے گا ایک وقت آئے گا اس کو کسی اور ویڈیو میں discuss کریں گے لیکن most importantly اب جو next step ہے جب skill set identify ہو گیا تو اس میں excellence personified ہونی چاہیے سرکار پھر آپ inside out software کے بارے میں پوری جانکاری پوری معلومات ہونی چاہیے پھر یہ نیم حکیم والا معاملہ زیادہ دیر تک آ کے نہیں چلے گا آپ کی screen پہ یہ جو میری profile نظر آ رہی ہے guru.com کی team تو بہت بعد میں آئی ہے میرے پاس i was a solo worker ساری ساری رات کام کرتا تھا وہ عادت اس وقت کی بنی اب تک بگڑی ہوئی ہے گھر والے ناراض ہوتے ہیں پر اب change کرنے کا وقت آ گیا ساری رات نہیں جاگ سکتا age is not on my side آپ لوگ کتنا سوال پوچھتے ہیں سر آپ سوتے ہیں کب ہیں اچھا سرکار best of the best of skill set میں آپ بن گئے تو پھر آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آگے آپ نے ایک چیز پہ focus کرنا ہے and that is your communication skill بات کرنے کا طریقہ آتا ہو proposal writing effective ہو جب آپ اچھی proposal writing کرو گے be the best in convincing your client that why you are a perfect fit for that job یہاں پہ میں ذکر کروں گا world economic forum یہ آپ کی screen پہ نظر آ رہا ہے by the way یہ description میں link بھی موجود ہے world economic forum کی جو most desired top 10 skills ہیں جو کل آپ کو professional field میں کامیاب کریں گے وہ ہیں creative analytical thinking اور اس کے ساتھ complex problem solve creative and analytical thinking اچھا سوچ اور پھر complex problem solving یاد 3 c's 3 c's is number 1 communication skill number 2 consistency and the 3rd is creativity انسان مشین کو eq پہ بیٹ کرے گا جب وہ let's say اس کی emotional probability مشین کے problem solving probability سے زیادہ ہو جائے گی eventually مشین کو چلانے والا تو انسان ہی ہوگا مستقبل کی بات so world economic forum یاد فری لانسر بننے سے کوئی نہیں روک ساتھا کیونکہ آپ کی skill کا بھی انتخاب ہو گیا اور اس کے بعد جناب علی آپ communication skill جو کہ soft skill ہے creative analytical and problem solving اس پہ بھی آگے how to stay focus on your target یہاں پہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اپنے milestones کو define کر لیں target تک پہنچنے میں مسال کے دور پہ تین مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ Adobe Photoshop Adobe Illustrator سیکھ لو سر آپ تین مہینے کو divide کر لیں اس ہفتے میں نے یہ کرنا ہے اگلے ہفتے میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر جو جو سیکھ رہے ہیں اس کو practice بھی کریں time division put yourself on a clock and if you want to put yourself on a clock پھر سکرین پہ نظر آرہا four power hours so آج میں نے اتنا جام میں آپ کو solution دے دی تک comprehensive solution مل گیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی آپ یہ سوال پوچھیں گے اسی ویڈیو کو دکھاؤں گا چاہے وہ سکل کے انتخاب سے ہو چاہے آپ کو سمجھ نہ ہو کہ آپ کی پیس دنیا سے مختلف ہے آپ دنیا سے مختلف ہیں چاہے آپ نے سکل کا سیلیکشن goal but dividing it into different milestones and staying put on the milestones requires four power hours چار گھنٹے بغیر کسی social میڈیا بغیر کسی فون کی distraction کے سیکھ رہے ہیں تو پھر سیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو بس کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو چھے مہینے دے دیں آپ جس بھی ایج بریکٹ سے تعلق کرتے صرف چھ ماہ آدھا سال دیتے ساری عمر کے لیے یہ جو 80-20 پریٹو پرنسپل آپ نے ان تمام elements پہ apply کیا ہے سیکھ سکل سے لے کے targeting your goals انشاء اللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے کام کرو کام کرو محنت کرو بسٹ بن جاؤ اپنی فیلڈ میں اور اس کے بعد apply کرو اپنے آپ کو towards achieving your goals by dividing your work in different milestones روم was not built in one day عسین بول the fastest man on planet earth didn't become the fastest man overnight بہت ساری سکس سٹوریز ہیں پھر کبھی سہی تل نیکس ٹائم خدا حافظ